بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب کی دنیا آن زیب کی دنیا میں آپ کے ساتھ میں صبح صویر کا ولاق پیش کروں گی صبح کی روٹین کا تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے نماز پڑھئی ہے نماز پڑھنے کے پاس دیکھ روح اس قرآن پاک پڑھا اس کے بعد میں اپنے سہر میں آئی ہوں آپ کو اپنے باہر کا ویو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے صبح صبح ہر طرف خاموشی ہے سکون ہے اور دیکھیں سبزہ کتنا پیارا لیکن صبح صبح سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے دل کو سکون ملتا ہے اور بلڈ پیشر بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں کوئے بھی چہے کوئے کائیں کائیں کر رہے ہیں چڑیاں چہے چہا رہی ہیں اللہ کی طرف بھی بیان کر رہی ہیں اور کتنا پیارا و کتنا سہانا مجھ سے صبح کی طرف میں مجھ سے ہی برکت رکھی ہوئی ہے تو آج میں صبح کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلیں کچن میں چلتی ہوں یہ دیکھیں ہم کچن میں آگئے آج میں آلو انڈے کی ریسپی بہت ہی سادہ آلو انڈ کی ریسپی شیئر کروں گی سارا کچھ ساتھ ہی ڈال دوں گی آلو میں نے ڈال دی ہیں پیاس بھی میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر ٹرماتر ڈال دوں گی ساتھ ہی یہ دیکھیں ساتھ اس کے اندر ٹرماتر ڈال دوں گی بچیوں کے لئے بہت اسانہ ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا سپائسز میں ہاف ٹی سپون سے کم حلدی ڈال دیا میں نے اور ایک ٹی سپون میں بھر کے اس کے اندر سرخ مرچ کا ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ اس کو سب کی چیزیں ایسے سادہ بالکل میں نے کوئی اس میں چیزیں وغیرہ نہیں ڈال دی ایکسٹرا جو ہم سادہ بنا رہی ہے اب تین ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر آئل ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح بھون لیں گے ٹھیک ہے جب تک یہ بھون رہا ہے تو میں نے دوسرے چولے پر پین رکھ دیا ہے اس کے اندر پانی ڈال دیا یہ دیکھیں جب پانی ہلکا سا گرم ہوگا زیارہ گرم نہیں کرنا آپ نے ہلکا سا گرم ہوگا تو پھر اس کے اندر میں پتی ڈال دوں گی ٹھیک ہے پانی ہمارا نیم گرم ہو گیا اب اس کے اندر ایک ٹی سپون میں نے چائے ڈال دیا چائے کی پتی ڈال دیا ہے اور چینی ہمارے گھر میں بہت زیرہ کم استعمال ہوتی ہے اس لیے میں تھوڑی سی اس کے اندر چینی ڈالوں گی بلکل تھوڑی سی نا ہاں ٹی سپون کے برابر یہ دیکھیں ایک ٹی سپون سے بھی کم میں نے چینی ڈال دیا اس میں بس کہ پتہ لگے کہ ہے اس میں چینی اب میں اس کو علو انڈے کی طرف آتی ہوں اس کو میں اچھی طرح بھون لیا یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح ساست بھونتی جارہی ساست میں نے چائے بنا رہی ہے علو انڈے بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا بھون لیا بھوننے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ایک پیالی سے بھی کم پانی آپ اپنی کورڈنگ ڈال سکتے ہیں پانی ہمارے کے ایک چھوٹی پیالی میں یہ علو گل جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں کتنا آسان ہے اب میں اس کو ڈھاکے پر کاؤں گی اس کی بعد میں آ جاؤں گی یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈھاک دیا اب میں آؤں گی پراتھو کی طرف چائے ہماری بھی پاکری ہے ایک طرف یہ دیکھیں ابھی اوبال نہیں آیا میرے چائے میں اب میں چائے پراتھے بنا رہی ہوں یہ میرا ایک بچہ جو ہے نا وہ لونڈا نہیں کھاتا تو اس کے لئے یہ اچار والا پراتھا پنا رہی ہے پیڑے کے اندر میں نے اچار بھار لیا اب اس کا میں ڈال کے اس کا پیڑا بنا لیا اس کا پراتھا اچار والا پراتھا بنے گا وہ چائے کے ساتھ بڑے شوک سے اچار والا پراتھا کھاتا لیا کھاتا ہے میرا بچہ نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ باقی سادھے پراتھے ہو گئے اور پراتھوں کو دس پندر مند پہلے اس کی پیڑے بنا کے آپ رکھ دیں گے تو آپ کے پراتھے اتنے سوفٹ اور اتنے وہ لچے دار پکیں گے آپ یقین نہیں کریں گے چلیں اب میں آتی ہوں آلو انڈے کی طرف اس کا آلو پیڑے بننے تھا کہ ہمارا اس کا پانی خوشک ہو گیا یہ دیکھیں اور اس کا کلر دیکھیں اس کی خوشبو دیکھیں کتنی پیاری بھی لکل سادھے طریقے سے میں نے پکایا ہے اس کے اندر کوئی میں نے سوکا دھنیاں کوئی زیرہ کوئی سبگر مسارہ کچھ نہیں ڈالا اس کی خوبصورتی ہیسی میں اس کا ذائقہ ہی سادگی میں ہے اب میں اس کے اندر دو انڈے ڈال دوں گی کچھ انڈے بچے فرائی کھائیں گے ساتھ فرائی انڈے بنائیں گے جنہوں نے فرائی کھانے ہیں وہ فرائی کھائیں گے جنہوں نے یہ والے کھانے ہیں وہ یہ والے کھائیں گے اب اس کو میں ڈاب دوں گی اب میں کپڑے ستی کرنے جا رہی ہیں دیکھتی ہوں پانی میں لگا کے رکھائی تھی یہ دیکھیں سا ساتھ ہم کپڑے سری کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کپڑے پیرا سری کر دیں گے ناجتہ بھی بان گیا اب ہم جب چھائیں گے چھائے میں بنایا چھائے بنایا کپڑے سری کیے ہیں اور ہمارا براہ پراتھا باراس یہ دیکھیں ہمارا براہ چھائے بھی بنایا اور سا جائے تو جائے بسم اللہ اللہ علیہ وسلم آپ نفتہ ناشتہ کریں اب ہم پیچھے پاس ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ